اسلام علیکم جی تو آج ہم بریڈ اور چوکلیٹ سیرپ سے ایک بہت یمی سی ریسپی ٹرائے کرنے والے ہیں انشاءاللہ آپ کو بے حد بساند آئے گے اور آپ کے بچے تو اس کو روزانہ بنانے کی فرمائش کریں گے یہ اتنی مزے کی بدی ہے تو چلے اس مزدار سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو جتنی قوانٹیٹی میں آپ نے یہ ریسپی تیار کرنی ہے آپ اسی سابس میں بریڈ کے سلائسز لے لی جیے گا میں نے یہاں پہ چار سے پانچ تقریبا بریڈ کے سلائسز لیے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں میں سیزر کا یوز کر رہی ہوں آپ اس کو نائف کی مدد سے بھی اس کی کٹس جو ہے نا وہ لگا سکتے ہیں اس طرح ہم نے سٹکس بنانی ہے بریڈ کے ہم سٹکس تیار کریں گے اس طرح سے کٹنگ کرنے کے بعد نیکسٹ پروسس سٹارٹ کریں گے کیونکہ آج کل ویسے بچے گھر پہ ہوتے ہیں اور بار بار فرمائش کریں گے اس کے بعد آپ نے دارچینی کے کچھ ٹکڑے لے لینا ہے دارچینی کی یہ سٹکس میں نے لیے ہیں سینمان اس کا ہم نے پاودر بنا لینا ہے اور اس کے علاوہ چینی بھی میں نے یہاں پہ تین سے چار ٹیبل سپون لی ہے اس کا بھی ہمیں پاودر ہی چاہیے ہم نے آئسنگ شگر جو ہے نا وہ تیار کرنی ہے تو بس اس کے بعد ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے اس کا پاودر فائن پیسٹ سوری پاودر فائن تیار کریں گے شگر کا بھی میں نے تیار کر لیا ہے اس کے علاوہ میں نے سینمان سٹکس جو ہے نا یعنی کہ دارچینی کے جو ٹکڑے تھے اس کا بھی پاودر فائن پاودر جو ہے وہ بنا لیا ہے تو چلے اب اس کو نکال لیتے ہیں یہاں پہ پاودر شگر ہماری تیار ہو چکی ہے اتن دیر میں آپ جلد سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیا کریں فالو لازمی کیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں اور اس کے علاوہ ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیا کریں تو یہاں پہ کوئی سبھی آپ پین لے لیجئے گا چاہے آپ طوے پہ بنا لیں یا فرائی پین لے لیجئے گا یا پھر آپ کسی بھی چیز پہ بنا سکتے ہیں تو آپ نے بٹر لے لینا ایک ٹیبل سپون اس کو میلٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہ جو سٹکس ہم نے کٹنگ کی تھی نا بریڈ کی اس کے اندر ڈال دیں گے دیکھنے کو یہ آم اور سادہ سی ریسپی ہے لیکن یقین کریں کہ بہت مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے یہ اتنی ٹیسٹی بنتی ہے کہ آپ کے بچے اس کو بار بار کھانے کی فرمائش کریں گے اور اس کے علاوہ آپ مہمانوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں آپ کے گیسٹ بھی آپ کی تعریف کریں گے کیونکہ یہ اتنی یمی بنتی ہے اور چائے کے ساتھ آپ اس کو سرب کر سکتے ہیں تو بس آپ نے پاس کھڑے ہو کے ان سٹکس کو آپ نے ٹوست کرنا ہے یعنی کہ یہ کرسپی ہمیں چاہیے ہیں ان کو ہم نے فرائی نہیں کرنا بس کرسپی کرنا ہے کیونکہ یہ کرسپی ہی اچھی لگیں گی تو آپ پاس کھڑے ہو کے کریے گا کیونکہ یہ جو بریڈ ہوتی ہے یہ بہت جل جل جاتی ہے اس لئے پاس کھڑا ہونا لازمی ہے تو یہ دیکھئے ماشاء اللہ سے گولڈن سا کلر آنا شروع ہو گیا ہے تو بس ہمیں یہی کلر چاہیے اور میں نے یہاں پر فلیم کو آف کر دیا ہے میں تھوڑا تھوڑا اس لئے ہلا رہی ہوں تاکہ یہ جل نہ جائے کیونکہ یہ بہت جلدی جو بریڈ ہوتی ہے آپ کو پتہ یہ جل جاتی ہے تو اس لئے پاس کھڑے ہو کے آپ اس کو اُلٹ اُلٹ کیجئے گا تو بس یہاں پہ میں نے اس کو رکھ دیا تھا چھنڈا ہونے کے لئے اور فلیم کو میں نے آف کر دیا تھا جب یہ تھوڑی تھوڑی گرم ہوں گی تب ہی آپ نے نیکسٹ پروسس اس کا سٹارٹ کر لینا ہے تو چلیے نیکسٹ پروسس اس کا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے جو پاودر کی ہوئی شگر تھی وہ لے لی ہے یہ دیکھیں یہ ڈال دی ہے ایک پلیٹ کے اندر اور ساتھ میں جو ہم نے سینمن کا پاودر بنایا تھا وہ بھی میں نے آدھا ڈال دیا ہے تو مجھے اگر ہمیں کم لگے گا ہم مزید آدھا اور بھی شامل کر سکتے ہیں تو بس اس کو نہ مکس کرتے ہیں کسی بھی چمچ یا سپیچولا کی مدد سے آپ اس کو مکس کر لیجئے گا اور جب میں نے اس کی مکسنگ کی تو مجھے لگ رہا تھا کہ سینمن اور ڈالنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ سینمن اس میں نظر ہی نہیں آ رہی تھی پھر میں نے باقی کا ہاف پاودر رکھا تھا پھر وہ بھی میں نے ڈال دیا کیونکہ ہم بنا رہے ہیں جناب بریڈ کی سینمن سٹکس سینمن رولز تو آپ نے بہت زیادہ کھائے ہوں گے لیکن یہ بریڈ کی سینمن سٹکس ہے یقین کریں یہ بہت مزید کی بنتی ہے ایک تو بریڈ ہم نے کریسپی کی ہے پھر اوپر سے ہم سینمن اور چینی لگاتے ہیں پھر ہم چوکلٹ سیرپ بھی لگائیں گے تو یہ یمی سی رسپی تیار ہونے والی ہے تو یہ صرف بچوں کو ہی پسند نہیں آئے گی یہ بڑوں کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گی آپ چائے کے ساتھ مہمانوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ سب بھی آپ کی بہت تعریف کریں گے اور مجھے فیڈبیک لازمی دیا کریں اور مجھے ٹک ٹاک پہ بھی فالو کر لیا کریں تو یہ دیکھیں جناب ہماری سینمن سٹکس یہاں پہ تیار ہو رہی ہیں سب کو کوٹ کر لینا ہم نے اس طرح سے دونوں سائلز پہ اچھی طرح یہ لگا کے نا مکشر تو پھر ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا نہ جھاڑ لینا ہے تاکہ یہ بریڈ پہ لگی نہ رہے تو اسی طرح ساری بنا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں تمام کو میں نے جو ہے وہ لگا دیا ہے پاورڈر شگر اور ساتھ میں سینمن پاورڈر جو تھا میں نے لگا دی اوپر ڈالیں گے جناب چوکلٹ سیرپ کیونکہ بہت ساری بہن نے اکثر مجھے کمنٹس میں کہتی تھی کہ آپ ہی ہمیں یہ سکھائیں چوکلٹ سیرپ کی کوئی ریسپی ہمارے ساتھ شیئر کریں آپ ہمارے ساتھ چوکلٹ سیرپ کی ریسپی نہیں شیئر کرتی اسی لیے آج میں نے آپ لوگوں کی کہنے پہ سپیشل چوکلٹ سیرپ کی یہ ریسپی شیئر کی ہے چوکلٹ لگانا آپ کی مرضی آپ جتنی مرضی چاہے لگا لیں یہ بہت مزے کی بنتی ہے میں ویسے ہی ڈائیٹ پہ ہوں میں اتنی شوق سے نہیں کھاتی میٹھی چیزیں لیکن یہ مجھے اتنی پسند آئی کہ دو تین میں بھی چٹک گئی تھی ویڈیو کو آپ کو ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ